السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دس از میسر کویزی لیسن فورٹین آئی ہاف یاد ہوگا ہم نے چار لیسن پڑھ لیا ہے آئی ہاف کے اور یہ پانچوہ لیسن ہے آئی ہاف کا اور لیسن ہے یہ فورٹین آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا پڑھاتا آئی ہاف پسیشن ایلس ریلیشنشپ اور نیچر یہ ہم نے چار چیزیں پڑھئی تھی لیکن ایک چیز ہے اگر وہ تھے ناؤن آئی ہاف پلس ناؤن تھا یہاں پہ آئی ہاف پلس تھرٹ فورم آ جائے اگر ہاف کے بعد ورپ کی تھرٹ فورم آ جائے تو وہ کیا چیز ہے اگر ہم تھرٹ فورم ایٹ کرتے ہیں اگر ہم آئی ہاف پلس تھرٹ فورم ایٹ کرتے ہیں تو بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے ہم انفارم کر رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے یا جو بھی گھم کر چکے ہیں وہ ہم اس سنٹنس کے ذریعے بتاتے ہیں جیسے اس کا سٹرکچر ہے I have plus verb third form plus object I'm not teaching you grammar So don't یہ چکا چکی ہے یہ ان چکروں میں نہ پڑیں So let's see First sentence دیکھیں آپ نے I have یاد رکھنا ہے اس کے بعد third form لگانی ہے کوئی بھی third form لگا دے I have done it I have done I have done بولتے ہیں For example Teacher نے پوچھا Oh کس کس نے کام کر لیا بھائی زیادہ چیک کر آؤ Miss I have done it صحیح ہے Miss میں نے کر لیا Miss میں کر چکا ہوں Miss میرا ہو گیا I have done it دیکھیں تین اردو تھی میں نے تین اردو آپ کو بتائی I have done it اور I have کی short form کیا ہے Eve Okay But میں زیادہ تر full form استعمال کرتا ہوں I have done it میں یہ کر چکا ہوں میرا یہ ہو گیا ہے میں اس کو میں نے اسے کر لیا Okay I have forgiven Forgive کی third form ہے Forgiven Do کی third form done تھی I have done it میں نے کر لیا ہے I have forgiven you دیکھیں Forgive ماف کر دینا ہوتا ہے Forgive Forgive me ماف کر دو مجھے So Forgiven ماف کر دیا یعنی ماف کر چکے ہو ماف کر لیا یعنی جو کام already ہو گیا ہے لیکن ابھی ابھی ہوا ہے So I have forgiven you For example تم نے میرے ساتھ مجھے برا بھلا کہا پھر تم نے بولا معذرت چاہتا ہوں تو میں نے آگے سے کہا بولا I have forgiven you میں نے تمہیں ماف کیا میں تمہیں ماف کر چکا ہوں میں نے تمہیں ماف کر دیا ہے اور میں تمہیں ماف کر چکا ہوں صحیح ہے Third دیکھیں Drive ہوتا ہے چلانا اور Drive صرف گاڑی ہی چلائی جاتی ہے صحیح ہے ٹرک گاڑی یہ چیز ہے صحیح ہے So Drive اکار ہوتا ہے ہم یہاں کیا لگا رہے ہیں Driven یعنی تھیٹ فارم اوکے I have driven اکار I have driven اکار میں نے گاڑی چلائی ہے یا میں گاڑی چلا چکا ہوں میں ایک گاڑی میں نے ایک گاڑی چلائی ہے صحیح ہے میں نے ایک گاڑی چلائی ہے ایک اردو یاد رکھیں دیکھیں اگر تینوں اردو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر for example آپ کبھی sentence کے حوالے سے کہیں changes کرنی ہوتی تو آپ کو پتا ہوں کہ اس طرح بھی بنتا ہے So I have driven اکار میں نے گاڑی چلا لی ہے میں گاڑی چلا چکا ہوں صحیح ہے آگے چلتے ہیں I have traveled by train I have traveled by train travel کا مطلب بتا ہے سفر کرنا traveled سفر کر چکا ہوں by train train کے ذریعے by train by car by bus آپ لگا سکتے ہیں جیسے I go by bus بولتے تھے نا So میں بس سے سفر کر چکا ہوں I have traveled by train I have traveled by train دیکھیں ہم زیادہ تر جو سکولے میں پڑھتے ہیں وہ listen listen کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن میں بہت کم listen کا لفظ استعمال کرتا ہوں I have heard I have heard that before I have heard that before میں before مطلب پہلے that مطلب وہ heard مطلب سن چکا ہوں یعنی تھٹھٹ فور میں سنا ہے میں پہلے بھی میں نے وہ پہلے بھی سنا ہے یعنی پہلے بھی سن چکا ہوں I have heard that before میرے پہلے 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 سن چکا میں پہلے بھی سن چکا ہوں تو دیکھیں سیچویشن کے حوالے سے ہم سنٹینس بہت سے بنا سکتے ہیں اور یہ بڑے اچھے سنٹینس ہیں اگر آپ یوز کرنا چاہیں لیکن ایک غلطی مت کی جائے گا ابھی I have پڑھ رہے ہیں میں نے آپ you have they have نہیں پڑھا یا ریڈ لیکن اس کے سیکنڈ فارم بھی یہی سپیلنگ ہے ثرد فارم میں بھی سیم سپیلنگ ہے سو ون وی 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 یوز پریزن سیمپل وی سی ریڈ ون وی یوز پاس سیمپل وی یوز ریڈ ون وی یوز پریزن پریزن پرفرک پاس پرفرک وی سی ریڈ 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 سو اس کی ثرد فارم کیا پڑی جائے گی ریڈ اوکے آئی ہاف ریڈ ڈیٹ بک آئی ہاف ریڈ ڈیٹ بک میں نے وہ کتاب پڑھ لی ہے میں وہ کتاب پڑھ چکا ہوں میں نے وہ کتاب پڑھی ہے اوکے سو سی کی سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دیکھنا سو دیکھا سین دیکھا ہے اوکے سو تھرد فارم یعنی ہم یہاں آئی ہاف سین یو بیفور میں نے تمہیں یو تمہیں سین دیکھا ہے بیفور پہلے میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے یا میں تمہیں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں میں نے دیکھ لیا ہے پہلے سو آپ کسی طرح بھی استعمال کریں بات ایک ہی ہے میں تمہیں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں میں نہ تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے I have seen you before I have written a letter I have written a letter Write is the first form second form wrote and third form is written So I have written a letter میں خط لکھ چکا ہوں میں نے خط لکھ لیا ہے میں خط لکھا ہے Okay So I have written a letter میں نے خط لکھا ہے Forget Forgot Forgot Forgotten دیکھیں کچھ لوگ اس کی third form Forgot بھی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی third form Forgotten بھی پڑھتے ہیں دونوں acceptable ہیں کیونکہ کچھ ایسے لفظ ہیں جس Forgot Forget Forgot Forgotten Forget Forgot Forgot So اس طرح بھی آپ بول سکتے ہیں So I have forgotten the words I have forgotten the words میں لفظ بھول چکا ہوں میں الفاظ یا لفظ بھول گیا ہوں میں لفظ بھولا ہوں I have forgotten the words take لینا کھانا پینا پینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے second form ہوتی ہے took اور third form ہوتی ہے taken I have taken my medicine Sir آپ تو پاگلوں والی دوائی نے جس پہ لکھا ہو پاگل کو صحیح کرنے کی دوائی I have taken my medicine اکثر لوگ مجھے کہتے تھے یا تُو نے دوائی نہیں کھا کیا ہے کہ آج بلدہ تھا yes I have taken my medicine ہاں میں نے دوائی کھائی ہے بھائی لیکن پاگل کو دوائی کھانے کے بعد بھی اثر نہیں ہوتا so I have taken my medicine میں نے اپنی my medicine اپنی دوائیں I have taken میں نے اپنی دوائیں پی لی ہے کھالی ہے لی لی ہے it means you have eaten your medicine okay you have taken your medicine so now you are just telling you you already taken medicine okay so I have taken my medicine میں اپنی دوائی لے چکا ہوں کھرا اثر کیونی ہوری سر اپ پہ so I have seen that movie six times دیکھیں اس میں بہت سی چیز I have seen you before یاد ہے I have seen that movie ہم اس طرح بھی بول سکتے I have seen pk movie میں pk movie دیکھ چکا ہوں دیکھ لی ہے اگر کوئی بس سے پوچھے بھائی یار تم نے pk movie دیکھی ہے اب دوسری دفعہ میں یہ نہیں استعمال کر رہا کہ پک movie کا نام پوچھا گیا تو movie mention نہیں کروں گا میں کیا بولو گا I have seen that movie six times میں چھے دفعہ film دیکھ چکا ہوں کیوں بکا رہے یار دیکھ 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 کے تک گیا I have seen that movie six times چھے دفعہ movie یعنی film دیکھ چکا ہوا just کا استعمال یہ just جو لفظ ہے میرا بچہ بس یہ present perfect کی frequency word کہلاتے ہے مطلب جو نشانیاں کہ اگر just کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور لازمد ہونا چاہیے وہ ہے present perfect میں بس اپنا کام ابھی ختم کیا ہے میں بس اپنا کام ختم کیا ہے میں بس اپنا کام ابھی ختم کیا ہے ابھی نہیں بولا ابھی اس میں کہی نہیں ہے I have just finished my work میں نے اپنا کام ختم کیا ہے بس یا بس میں اپنا کام ختم کیا ہے so I have just finished my work دیکھیں کتنے طریقوں سے جملہ استعمال ہو رہا ہے I have کسی نے پوچھا تم کراچی میں کب سے رہ رہے ہو how long have you been living in کراچی so I can say like this میں سکتا ہوں کراچی میں کتنے عرصے سے رہ رہ بھئی آپ ایک دفعہ رنجز نے مجھے رکھا ہاں بھئی شراختی کار دکھاؤ میں نے بھائی شراختی کار نہیں بھائی چلو اندر سر جی چھین کے لے گا چھین کے لے گا کاپی ہے کراچی میں کب سے رہ 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 جب پیدا ہوا تھا یہی پیدا ہوا تھا یہی رہ 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 کیا پروف ہے شراختی کار تو چھوڑ لے گا میں کہ سبود دوں میں پاکستانی ہوں میں کراچی میں کراچی میں انیس سو ستر سے رہ 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 ہوں یعنی میرے والد میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں کب سے رہ 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 پیدا جب ہوا تو وہ نائنٹین سیوڑن دا تو ایک سنٹینز بنایا ہے میں کراچی میں کراچی میں رہ رہ ہوں سنس نائنٹین سو انیس سو ستر سے میں کراچی میں رہ 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 ہوں یہ میرے والدن آگے چلتے ہیں کھانے کے لئے ہوتا ہے کھانے کے لئے بی فور میں پہلے بھی اس ہوتیل یا ریسٹورنٹ میں کھا چکا ہوں دیکھیں میں کھا چکا ہوں اس یعنی وہ والے ریسٹورنٹ ہوتیل میں بیفور پہلے بھی سیئے تو میں پہلے بھی اس ہوتیل میں کھانا کھا چکا ہوں مگر آپ اڑھ کہاں رہے ہو جہاز کے اندر میں جہاز میں سفر کر رہ ہوں جہاز اور ہوں میں نہیں اور جہاز اور ہوں تو بیسکلی میں کس میں ہوں جہاز میں اور ہوں جہاز اور ہوں جہاز کی سپورٹ سے اور ہوں میں ایسے تھوڑی اور سکتا ہوں 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 جہاز میں ہوں 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 اور مزاک کر رہا ہے اگر دیکھ یہ اتفاق سے میرے موٹر سیکل ایسی گھٹیاں قسم کیے تو مجھے اس کا لفظ بڑا برا لگا لیکن بعد میں میں نے بلا اللہ کا شکر ہے بڑے بولنی بولنے چاہیے مجھے میں ون ٹو فائف کبھی چلائی نہیں اتفاق سے میں نے بلا یار لوگ بڑی تعریف کرتے ون ٹو فائف بائیک ایک لاکھ روپے کیا کیا پچاس ہزار کی بھی دیکھئے دنے تو اور ون ٹو فائف لے سکے تو دیکھو اکثر لوگ بلا وجہ تنس کر جاتے بلا وجہ بول جاتے تو اللہ کا شکر ہے دیکھے کسی چیز کوئی چیز آپ کے پاس اس کا بلا وجہ جتائے نہیں یا کسی کو ایسے نہیں بہتر دیا سکتے اللہ اس سے زیادہ بہتر دیتا سو ایسے الفاظ نائس تو آنگ جس سے کسی کی انسلٹ ہو کیونکہ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں مجھے فخر ہے میں غریب ہوں سو ابھی یہ کتنی دفعہ مووی دکھائیں میں پہلے بولا چھ دفعہ دیکھی ہے اس سے پہلے دیکھا میں مووی پی دیکھتا اس کے بعد آپ نے بولا مووی میں چھ دفعہ دیکھ اب بلیں بہت دفعہ دیکھ سر بس کر رہے مووی مووی ہٹ آئے میں استعمال صرف الگ طریقے سے کہتا ہوں میں اس فلم کو دیکھ چکا ہوں یا دیکھ لی ہے بہت دفعہ بس کرو اب نہیں دکھو یعنی ملنے کے لیے لفظ ہوتا ہے می فرس فارم می می یہ تھرڈ فارم بھی ہے سیکنڈ فارم بھی ہے میں اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں دیکھیں کتنا پیارا سنتیس ہے میں اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں کتنا پیارا سنتیس ہے اگر آپ یاد کر کے اس کو استعمال کرنا چاہے تو دیکھیں اپنے بارے میں لوگ بہت زیادہ بولتے تو اپنے بارے کی سیریز تو میرے خاصے دوہزار اٹھارہ میں ختم ہوگی دوہزار سترہ ہتھ چھوڑی دو آئی 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 کی کم سے کم دو تین مہینے لگیں آئی کی سیریز ختم ہونے میں سے یہ بلکل بیسک ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ انگلیش بہت مشکل ہے اگر آپ نے بلکل سیریز سے دیکھ رہے تو انشاء اللہ آپ کو کافی بہتری ہوگی آپ کو بولنا تو اپنے بارے میں سب سے زیادہ آ جائے گا کیونکہ انسان سب سے زیادہ کس کے بارے بات کرتا اپنے بارے میں یہ آپ نے بول دی اب اس میں ایک چیز کا اضافہ کر رہے توجہ فرمائے I think میری خیال سے میں اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں اکثر لوگ یہ بولتے دیکھیں I think I have met him once before میری خیال سے میں اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں یار اس طرح آپ اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں بتا آپ کوشش تو کریں ابھی دیکھیں میں جھوڑ سب سے بڑا جھوڑ جھوڑ بولنے میں مسٹر اکیز ایک نمبر ہے چال ہو ہے اکی سو I have traveled to the moon میں مون کیسے بولتے تھے یا سورج کو بولتے تھے چاند کو بولتے تھے یاد کر رہے یاد کر رہے یاد کر رہے کس کو بولتے تھے میرے خاند سورج کو بولتے تھے سر آپ کی جنرل نالج بہت خراب سر چاند کو کہتے یاد دلانے کے لئے شکریہ 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 میں چاند کا سفر کر چکا ہوں چاند بھی ہو کے بھی آگیا چاند کا سفر بھی کر لیا کب کیا خواب میں کیا جا جاگتے بھی کیا I have studied two foreign languages I love to learn two foreign languages one is English and second one is Arabic I love to learn this I love to learn this but I don't have but how do you have English I don't time to learn that's busy life بس پیسہ کمانے میں لگ مگر وقت ملا تو ضرور سیکھیں گے عربی بھی I have studied two foreign languages I have fever لیکن کب سے یہ تو بت دو دن چھٹی کر آ رہا سر I have fever غلط اگر ابھی ہے تو I have had fever مجھے ابھی بخار ہے یعنی مجھے کب سے کافی دیر سے ہے لیکن اگر آپ mention کرنا چاہ رہے مجھے سردی لگی مجھے بخار ہے I have had a cold for two weeks دیکھیں مجھے دو ہفتوں سے سردی لگی ہو سردی نہیں یہاں پر basically cold کا مطلب بخار ہو نا temperature ہو نا cold یعنی سردی لگ جانا سردی لگتی تو کیا ہوتا مجھے دو ہفتوں سے بخار ہے مجھے دو ہفتوں سے تھن لگی ہوئی ہے so I have had a cold for two weeks مجھے دو ہفتوں سے اب یہ غلطی وقت کی جگہ کہ میرے پاس آنے کے بعد بولیں I have a fever نہیں I have had a fever for two days مجھے دو دن سے بخار ہے صحیح اگر آپ کو بخار نہیں ہے تو پھر ایسے استعمال نہیں کریں گا پھر head کاؤ I had fever بس مجھے بخار تھا صحیح I have learned how to read یہ تو حقیقت ہے یہ تو سچ ہے میں نے انگلیش ریڈنگ کرنا سیکھی ہے مجھے آتی نہیں تھی I have learned how to read میں نے سیکھا ہے I have learned میں نے سیکھا ہے how to read کیسے پڑھنا ہے صحیح ہے that's really fantastic I love میرا ایک خواب تو میں یونیورسٹی میں جاؤ بس یونیورسٹی میں ضرور گیا اللہ نے موقع دیا پتہ کس لئے صرف پیپر دینے کے لئے کیونکہ میری پرسٹیج ہوتی سی گریڈ سی گریڈ والے بندے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں یونیورسٹی میں سب لوگ کالیجز میں ہی پڑھ کے بڑھے ہوئے I have had four quizzes and five tests so far this semester شاہر تی بڑی انگلیش بولنے کی کیا صورت چیز سمجھ تو کش آئین اگر آپ کو بتا دوسرا استبال آپ کوئی بھی چیز آپ نے کھائی پی ہو اس کے لئے استبال کر تیسرا استبال آپ نے کوئی بھی چیز کی ہو یعنی you have done so I have had four quizzes and five tests میں نے دیئے ہیں چار mcqs کے tests five tests یعنی میں نے ٹوٹل چار کھیل کھیل کھیلے ہیں یعنی quizzes یعنی مطلب کھیل ہوتے ہیں and five tests اور پانچ tests دیئے ہیں so far اب تک this semester میں میں نے اب تک پانچ tests چار کھیل اب تک دیئے ہیں اس semester میں بہتا بہتا سنٹینس آپ بول سکتے کسی کو بتا سکتے اپنے بارے میں کہ میں نے اب تک two semester پاس کر لیا i have had passed i have had so far two semester yeah i have passed so far two semester in this semester میں دو test پاس کر لیا میں پھولتی سی لی انگلیز بولا don't mind so i have had many major problems while working on this project i have had many major problems while working on this project is project کے دوران while working is while working مطلب کام کرتے ہوئے is project کے درمیان کام کرتے ہوئے is project کے درمیان میں نے بہت بڑے بڑے مسئلے فیس کیے ہیں بہت بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں یا بہت بڑے مسئلے مجھ کو آئے یعنی میں نے فیس کیے سو میں نے بہت سے مسئلے حل کیے کام کرتے ہوئے اس بڑے بڑے مسئلے حل کی کام کرتے ہوئے اس project پر i have been to france دیکھیں یہ یاد رکھے گا been to کا لفظ کا بات ہے ایک ہوتا gone to ایک ہوتا been to been to کا مطلب ہوتا ہے you are in Pakistan for example مسئلے کسی نے بولا یار تم کبھی گئے ہو فرانس گئے ہو یا میں فرانس ہو کے آیا ہوا ہوں یعنی گیا بھی اور آ بھی گیا when how ہو in dream یار خواب میں have you ever gone to have you ever been to Saudi Arabia yes of course I have been to Saudi Arabia in dreams every night I I I'm in Saudi Arabia میں ہر رات Saudi Arab Saudi میں ہوتا ہوں خواب میں اوکے جس چیز کو تمنہ ہونا نہیں ہو رہی یا نہیں پہن سکتے اس کو خواب کریزی کا کریز ہے so I have been to France میں France جا چکا ہوں یا France سے ہو کر آ چکا ہوں مطلب یہاں وہاں کا سفر کر چکا ہوں وہاں سے ہو کر آ چکا ہوں یا میں فرانس جا چکا ہوں یعنی واپس آ گیا ہوں وہاں سے so I have been to France میں فرانس سے ہو کر آ چکا ہوں I have been to France three times میں تین دفعہ فرانس جا کے آ چکا ہوں یا میں تین دفعہ فرانس جا چکا ہوں صحیح ہے اب اس کا negative دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جو noun والا تھا اس میں میں آپ کو do not استعمال کر وات تھا لیکن اس میں negative میں do not استعمال نہیں کرتے اس میں کس طرح استعمال کرتے I have walked میں پیدل چلا ہوں یا میں پیدل چل چکا ہوں یعنی میں پیدل چل لیا ہے I have walked I haven't یعنی have not I have not walked میں پیدل نہیں چلا ہوں have I walked کیا میں پیدل چلا ہوں I have taken tea میں چاہ پی چکا ہوں میں چاہ پی لی ہے I have not taken tea میں چاہ نہیں پی ہے have I taken tea کیا میں چاہ پی ہے so let us start golden words golden words are very interesting for today if you are right if you right then there is no need to get angry تو آپ کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے if you are right اگر تم سچے ہو اگر تم صحیح ہو اگر تم بالکل صحیح ہو تم سچے ہو then there is no need to get angry تو آپ کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سچے ہو آپ کے بارے میں کوئی بھی کچھ بولے اگر آپ صحیح پر ہو اور کو کوئی کچھ بھی کہے آپ غصہ نہیں ہو نا there is no need to get angry تو بھئی غصہ ہونے کے کوئی وجہ ہی نہیں ہونے چاہیے اگر آپ صحیح ہو کوئی آپ کو کچھ بھی بولے آپ کا اللہ تو جانتا ہے نا آپ صحیح ہو and if you are wrong اگر آپ غلط ہو اگر آپ جھوٹے ہو اگر آپ مکار ہو then you don't have any right to get angry تو اگر آپ غلط ہو تو آپ کو حقی نہیں بنتا غصہ ہونے کا دیکھیں جب آپ صحیح ہوتے ہو تو آپ کو فکر نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی آپ کچھ بھی بولے آپ غصہ ہو نہیں چاہیے آپ غصہ ہونے ہی وہاں حق بنتا ہے لیکن ہو نہیں چاہیے یہاں دوسری پوائنٹ پہ لوگ حق نہیں بنتا لیکن پھر بھی غصہ ہو رہے ہوتے ہیں بڑی گھری بات ہے اگر سمجھ جائے and this is my favorite one never think hard about the past never think hard about the past it bring tears okay so let start سمجھانا شروع کرتا never think hard about the past دیکھیں جو ماضی ہے اس کے سخت وقت کو نہ سوچو کبھی نہ سوچو never think کبھی نہ سوچو hard about the past یعنی مشکل سخت وقت جو گسرا ہو سخت ماضی دکھی والا ماضی درد والا ماضی about the past ماضی جو بھی ہے جو سخت گزرا ہو تقلیل دے گزرا ہو اسے یاد کبھی مت کرو it brings tears it brings tears یہ آنسو لاتا ہے یہ رولا دیتا ہے اگر آپ کچھ ایسا سوچیں جو بہت برا آپ کے ساتھ گزرا ہو بہت سیادتی ہو بہت بلیم ہو بہت سختی ہوئی سوچو اس وقت جو گزر گیا ہے لیکن برا تھا ایسا سخت تھا جو آپ نے رو رو کے گزرا اب سوچ کے دوبارہ رونے سے کیا فائدہ don't think about future don't think more about future don't think more about future زیادہ مستقبل کے بارے میں مت سوچو it brings fears it brings fears زیادہ مستقبل کے بارے میں مت سوچو یہ خوف زدہ کر دیتا ہے یا یہ خوف پیدا کر دیتا یا یہ خوف لے کر آتا ہے آپ کے امیدیں توڑ دیتا ہے live this movement with a smile live this movement with a smile is وقت کو اس طرح جیو کہ مسکراؤ دکھ تکلیف سے کیا فائدہ میرا بچہ رونا دھونا کیا فائدہ دیکھو روتے دھوتا زندگی حصہ ہے تکلیف زندگی کا حصہ ہے رو کے گزار نا فائدہ تو ہر دکھ کو خوشی میں بدل دو بے شک خوشی ہو رہا ہو so smile مد بھولا کرے مسکران مد بھولا کرے because it is the part of life you have to make yourself like this that nobody can make you cry you have to make yourself like you will be a happy person in this world آپ نے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ جو دنیا کا سب سے حصنے والا مسکرانے والا شخص ہو کیسے بنے گا دوسروں کے ساتھ اچھا کرو کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا دکھ مک کرو میں اگر کسی کو پڑھا رہا ہوں تو میرا کوئی expectation نہیں ہے کوئی نراز ہوتا ہے کوئی سلام کرتا سلام والیکم سلام کہہ دو زیادہ attachment زیادہ sentimental ہونے کی ضرورت نہیں ہے emotional انسان ہو کر جذباتی ہو کر دکھ میں مقتلع ہو جاتا ہے جذباتی کم ہوتا ہے جب محبت کرتا محبت ایسی رکھو جو صرف اللہ اور نبی سے ہو ایسی مت رکھو جو بندوں سے ہو اور بندے تو ایسے ہیں کہ چھوڑ جاتے ہیں مر جاتے ہیں دنیا سے رکھ ست ہو جاتے ہیں تو ہر چیز فانی ہے کسی چیز کو اس حد تک محبت نہ کرو کہ چلی جائے تو دکھ کرو کسی انسان کو اتنی محبت نہ دو کہ وہ اگر چلا جائے تو جینا دوہور ہو جائے تو ہسنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ساری وریز اپنی سارے دکھ اپنے اللہ کیوں شیئر کر دو اپنے اللہ سے دعاوں میں شیئر کر دو اے اللہ ہمارے دکھ تکلیف سب ختم کر دے یا اللہ ہمیں خوش رہنے کا صلیخہ سکھا دے ہمیں دکھوں سے دور فرما دے تینشن وریز تمام تکلیف دکھ پریشانیوں سے نجات اتا فرما دے اے اللہ ہمارے ماباپ کو بخش دے ایمان ہمارے ماباپ ہمارے بچے اور ہمیں مومن بنا ایسا مومن جس کی بخشش تو خود کر دے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں ہماری بخشش ہو جائے تو ہمیں ایسا بنا دے جنہ جنت مل جائے آمین سم آمین یا رب العالمین اے اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ ہمارے ماباپ سے راضی ہو جاؤ ہم سب کو ہم سب کے عقیدے صحیح کر دے ہم سب کی زبان اخلاص ہر چیز کو بہتر بنا دے ایسا بنا دے جیسے ایک مومن کی زبان ہوتی ہے ایک مومن جس طرح ہوتا ہے ویسا ہمیں بنا دے اے اللہ ہمیں مومن نہیں دیکھے یا اللہ ہمیں مومن بنا دے اے اللہ اے غمروں پہ امان لاتے ہیں اے اللہ تو ہماری دعائیں سن لے اے اللہ تو ہمیں نیک بنا دے اے اللہ تو ہمیں نیک بنا دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس دنیا کے دکھوں سے دور رہنے کے لئے پاگل بنتے ہیں ہم تو ہمیں اپنا صرف دیمانہ بنا تو صرف اپنی محبت ہمارے دل میں عطا کر دے اے اللہ دنیا کی حوص دنیا کی خواہشات دل سے نکال دے یا اللہ اس خواہشات کے پیچھے بس گناہوں میں اتنے لگے ہیں کہ یاد ہی نہیں کہ تجھے یاد کرنا ہے یاد ہی نہیں کہ نبی کی سنت پہ چلنا ہے یاد ہی نہیں کہ تجھے خوش کرنا ہے ہم تو دنیا کو خوش کرنے نکلتے ہیں تجھے خوش کرنا ہی بھول گئے ہیں اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جاء اے اللہ تو ہم سے رازی ہو جاء اے اللہ تو ہمیں نیک بنا دے اے اللہ ہماری زبان ہماری آنکھیں ہمارے جسم کا ہر حصہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو بچا لے گناہوں سے اے اللہ ہم فرشتے تو نہیں اے اللہ ہم گناہدار لوگ ہیں ہمیں معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے اے اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما دے اے اللہ ہمیں قربانی کی سعادت عطا فرما دے اے اللہ کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو بہت چاہت کرتے ہیں حج کی لیکن ہر سال نا امید ہو جاتے ہیں جب ان کا نام نہیں نکلتا یا جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما ہم پہ کرم فرما اے اللہ تو ہماری جائز دعائیں قبول عطا فرما آمین سم آمین یا رب العالمین